امین بختو نہیں آیا ابھی تک نہیں جناب اس کا تو دو دن سے کچھ آتا پتہ ہی نہیں ہے فون کر کے چیک کرو خیریت ہے نا فون کر کے اس کے پاس موبائل ہے کیا آپ نے اس کا نمبر لیا تھا مینا نہیں خیال ویسے جناب آپ کو بختو پر اتنا بھروسہ نہیں کرنا چاہیے آتا ہے تو دیکھ لیں گے کام والا بندہ آئے دن اتنی چھوٹیاں کرتا نہیں ہے میرے خیال میں اسے کام کرنا ہی نہیں ہے شاید ویسے جناب اگر آپ کہیں تو میری نظر میں ایک لڑکا ہے بڑی کام کا ہے میری گھر والی کا سگب ہتی جائے بختو کی جگہ اگر اگر امین بختو کو انتظار کروں گا ٹھیک ہے سلام علیکم آنٹی والیکم السلام کیسے ہو بیٹا ہو دلاور گھر پر ہے نہیں دلاور تو آفیس میں تم بتاؤ کیا لوگی چائے جوس میں تو آپ کو جوس ہی پلاؤں گی ان کو سرف کرنا نہیں آتا کیسے ملازم رکھے آنٹی آپ نے بس شوخیوں میں لگی رہتی ہے کام پر دھیان نہیں ہے اس کا برکل بھی جاؤ آپ کیا کھڑی کھڑی شکل دیکھ رہی ہو کوئی کام نہیں کرتی بس سارا دن گھر میں گھومتی رہتی ہے آپ نظر رکھیں ان پر آنٹی آج کل کے ملازم کام پر کم گھر والوں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں میں سمجھ رہی ہوں تم کیا کہنا چاہ رہی ہے لیکن شاید تم دلاور کو اچھی طرح سے جانتی نہیں ہو ابھی وہ کھر کی ملازماؤں پر نظر رکھنا تو دور کی بات ہے وہ تو اسے یہاں کام پر رکھنے کے حق میں بھی نہیں تھا وہ تو یہ کہہ رہا تھا کہ اسے اپنے گھر پر رہنا چاہیے اپنے ماں باپ کے ساتھ بچی ہے ابھی بلکہ اسے تو سکول جانا چاہیے دلاورکہ بس چلے تو اپنی جائداد ہی دے دے ملازموں کو کیا بات ہے آپ کی بیٹے پی چلو اب تم آ جاؤگی نا ٹھیک کر لینا اسے بلکہ میں تو یہ گھر اور اس کے سارے معاملات بھی تمہاری زمیداری بنا دوں تم جانو اور تمہارا گھر میں تو اب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھک گئی آنٹی میرے لئے گھر کے کام سے زیادہ آسان آفس کا کام سنبھالنا ہے اور ویسے بھی ان کاموں کے لئے تو ملازم ہیں ٹھیک جیسی تمہاری خوشی